ہمیں جاہلوں کو تو قادری چیستی نشبندی کوئی بھی ہو لاکھوں ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں ہم کا جیور پیٹ بھرنے کے لیے ان سے پوچھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندگی میں کہہ رہے میں کچھ نہیں دے سکتا اور صحابہ غم کے مارے روتے ہوئے چھلے گئے تم کہتو ہمیں کھلاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں ہمیں رکیاں دیتے ہیں ہمیں دینار دیتے ہیں ہمیں درہم دیتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیا ٹھیک ہے جو اتنا ہے اپنا دیا نہیں ہے صاف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے لیے بھی زندگی میں نہیں دیا تو آج یہ مرنے کے بعد یہ پشکر قادری علی اور علی اور یہ داتہ دربار والے یہ کجمیر دربار والے اور خلا دربار والے یہ کہاں سے دیں گے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ آدھانان خانافی ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ لال غمال والا بحاری کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں دیا اس کے بعد باطنی زندگی میں کوئی میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں ایسوں کو کیا جواب دینا چاہیے نجدی حکومت نے مکہ اور مدینے میں مقدس مقامات پر ان متوقعوں کو چھوڑ رکھا ہے جو پرے درجے کے جاہل ہیں چند چیزیں ان کو رٹا دی گئی ہیں شرک و بدات قرآن و حدیث کی گہرائی اور گیرائی کو یہ سمجھتے نہیں ہیں اور سب طرف ان کی نگاہ ہوتی نہیں ہے چند ایسے پہلو جس میں تنقیص نکلتی ہو توہین ہوتی ہو شانِ اقدس گھٹتی ہو وہی ان کو رٹو توتے کی طرح پڑھایا گیا ہے بھولے بھالے سننی جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو پکڑ پکڑ کر یہ لوگ بحث کرتے ہیں حالانکہ بڑے بڑے علامہ بھی جاتے ہیں اور جب یہ لوگ پھستے ہیں تو وہاں سے جان چھوڑا کے بھاگتے ہیں یا شرطہ کے ذریعے سننی علامہ پر ظلم اٹھاتے ہیں اس کی یہ بقواس کہ حضور علیہ السلام نے جو عطا فرمانا تھا اپنی دنیاوی زندگی میں اتا فرمایا بادِ وسال برزخی زندگی میں کسی کو کچھ عطا نہیں کر سکتے یہ جھوٹ ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دارِ فانی سے دارِ بقا کی طرف کوچھ کر گئے تو اس کے بعد بھی آپ کی عطاؤں کا سلسلہ تھما نہیں گھکا نہیں جاری ہے باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اس کے کئی واقعات ہیں ایک صحابی کا واقعہ لے لیجئے جس کو علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے وفاؤ الوفا کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرتِ عمر کے دور میں لوگ شدید قہد میں مبتلا ہو گئے تو حضرتِ بلال بن حارس مرزانی ایک صحابی ہے جو حضور کی قبرِ انور کے پاس آئے کہاں ہے؟ قبر پر اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے اپنے امتیوں کے لئے بارش طلب فرمائے کس سے؟ اللہ سے عرض کس سے کیا حضور سے کہ آپ بارش طلب فرمائے کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے تو حضورِ اقدس ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم عمر کے پاس جاؤ اسے میرا سلام کہنا اور خبر لو کہ تم پر بارش کی جائیں گی بتاؤ حضور کو خبر ہے کہ اس وقت حکم رہا کون ہے؟ عمر ہے اور بارش ہوگی یہ بھی حضور کو خبر ہے یہ علمِ غیب ہے کہ نہیں ہے اور عطا فرمانا ہے کہ نہیں ہے پھر حضور نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام بھی کہو اس سے کہو کہ بارش کی جائے گی اور ان سے کہو کہ دانائی اختیار کرے دانائی اختیار کرے وہ صحابی حضرت عمر کی بارگاہ میں تشریف لائے حاضر ہوئے اور یہ ساری باتیں عرض کی تو حضرت عمر رو پڑے پھر کہنے لگے یا اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے کوئی کوتہ ہی نہیں کرتا سوائے اس کے جو میرے بس سے باہر ہو یعنی اکر کچھ ہو بھی جائے تو میں تیری بارگاہ کے اندر رافوہ کا تعلیم ہوں درگزر کا تعلیم ہوں تو بہرحال اس کے بعد مدینے میں پھر اس واقعے کو دوسرے طور پر حافظ ابن کسیر نے البدایا بن نہایا نہایا میں بھی نقل کیا ہے اور امام بےہقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو نمازیں استسقہ پڑھنے کا حق دیا اور پھر اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی جو مدینے میں قہد پڑا ہوا تھا اور دھول مٹی اُڑ رہی تھی لوگ پانی میں تر تر ہو کر گھروں کو پہنچے اتنی بارش مدینے کے اندر ہوئی تو اس کی توصیق ابن کسیر جو ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ہے انہوں نے اس کی توصیق کیا اور امام بےہقی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی توصیق کرنے والوں کے اندر حافظ ابن حضر اشکلانی جو بخاری شریف کی جنہوں نے شرع کیا فتح الباری وہ بھی ہے اور یہ واقعہ حدیث کی معتبر کتاب مصنف ابن ابی شہبہ جو حافظ ابو بکر ابن ابی شہبہ کی کتاب ہے جو امام بخاری کے استاز ہے انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اور اس کی سنت کو صحیح بتایا ہے اس کے توصیق کرنے والوں کے اندر ابن کسیر بھی ہے علامہ ابن حضر اشکلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہے اور بڑے بڑے محدثین کی جماعت ہے کہ جنہوں نے اس واقعے کو صحیح بتایا ہے اب یہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے امام بوسیری رحمت اللہ علیہ مشہور ہے کہ ان کو برس کی بیماری تھی اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا سرکار نے انہیں چادر عطا فرمائی بردہ کے معنی ہی چادر ہے تو انہوں نے قصیدہ لکھا نا قصیدہ بردہ شریف جو مشہور زمانہ ہے پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح سلسلے رفاعیہ کے امام امام پیشوا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ قبر انور پہ حاضر ہوئے تو سرکار نے اپنا دست کرم باہر نکالا اور ان سے مسافہ فرمایا امام آزم ابو حنیفہ کے سلام کا جواب انعائد فرمایا اور اسی طریقے سے امام اہل سنت علیہ حضرت کو اپنے جیدار سے مشرف فرمایا تو حضور علیہ السلام کی عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ روایت جو ہم نے امام بے حقی اور مسنف ابن ابی شہبہ کے حوالے سے پیش کی ہے یہ سندے صحیح کے ساتھ ہے یہ حدیث صحیح ہے تو اس کمبخت بحاری کو یہ بتایا جائے اس کے موہ پہ مارا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو موت ہوتی ہے وہ آنے واحد کے لیے ہوتی ہے پھر جو ان کی برزخی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بڑھ کر ہے اور رب کی آتائیں ان کی بارگاہ سے کم نہیں ہوتی ہے وہ رب کے فضل و کرم سے اس کی عطا سے اپنے ماننے چاہنے والوں کو عطا فرماتے ہیں میرے خیال سے اقل مندوں کے لیے اتنی دلیل کافی حضرت بلال بن حارس موزانی صاحبی کا واقعہ ہی کافی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے دفتر کے دفتر نہ کافی ہے اللہ تعالیٰ اقل سلیم عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شکری محبت عطا فرمائے